ہلو دوستو ہمارے چینل پر آپ سبی کا سفاقت ہے آج ہم لوگ بنانے والے ہیں ڈال فرائے جس میں کیا ہم یوز کریں گے ارہر کی دال کا جسے توڑ دال بھی کہتے ہیں ویسے تو دال فرائے میں الگ الگ طرح کی دالوں کا یوز ہوتا ہے لیکن ہم دال فرائے میں آج ارہر کی دال یوز کریں گے بہت ہی ٹیسٹی بن کر رہی ہوتی ہے آپ یہ بنا کر ٹرائے کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک زور کیجئے گا اس کے لئے ہم نے ارہر کی دال لے ہی ہے دوار دال جسے کہتے ہیں ایک کپ دال ہے یہ اسے ہم نے پانی سے اچھی طرح سے ساف کر لینا ہے اور اس کے بعد پریشکوکر میں ڈال کر یہ آپ نے ایک کپ دال لی ہے تو تین کپ پانی ڈال کر اس میں دو وسل آنے تک بوائل کرنا ہے only دو سیٹی آنے دینی ہے زیادہ نہیں یہ ایک کپ دالیں تو تین کپ پانی ڈالنا ہے تو یہ ہم نے بالکل اسی طرح سے دال بوائل کری لیے جیسے آپ کو بتایا تھا تو اب ہم تڑکا رڈی کریں گے تو تڑکی کے لیے ہم نے تین چمچ ریفائن ڈال کے ڈال دیئے ہیں اچھے سے تیل کو گرم ہونے دیں گے اس میں ڈال دیں گے سابوت لال مرچی دو اور آدھی چھوٹی چمچ سابوت زیرہ چٹکنے دیں گے اچھی طرح سے زیرہ کو تو ہم اس میں دو ہری مرچی اور ایک بڑے سائز کا پیاس فائن چوب کر کے ڈال دیں گے ملکل باریک کاٹنا ہے پیاس کو اس میں ڈال دیں گے ایک چھوٹا چمچ لہسن کا پیسٹ اور ایک چھوٹا چمچ ادھرک کا پیسٹ اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ملا لیں گے اور مسالوں میں ہم اس میں ابھی ڈالیں گے دھنیا پاورڈر اور زیرہ پاورڈر تو دو چھوٹی چمچ اس میں ڈال دیں گے ہم دھنیا پاورڈر پیسا ہوا دھنیا جو ہوتا ہے اور آدھی چھوٹی چمچ ڈالیں گے بھونہ ہوا زیرہ پاورڈر بس اب ہمیں دو سے تین منٹ کے لئے پیاس کو بھون لینا ہے لو میڈیم فلیم پر پیاس کو بھونتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہلتی پاورڈر آدھی چھوٹی چمچ آدھی چھوٹی چمچ لال میچ پاورڈر ایک سے دو منٹ کے لئے اور پیاس کو بھون لیں گے پیاس کو ہم نے دو منٹ اور بھون لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ٹرماتر ڈال دیں گے یہ ہم نے دو میڈیم سائز کی ٹیماتر بلکل باریک پیس کر لیے ہیں نمک ڈال دیں گے اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دیں گے آدھی چھوٹی نمک سے تھوڑا سا کم ہم نے گرم مسالہ ڈالا ہے اور اس میں ہرہ دھنیا بھی ڈال دیں گے ٹیماتر کے ساتھ ہی ہرہ دھنیا اور گرم مسالہ ڈالنے سے اس میں مسالے میں بہت اچھی خوشبو آ دیئے اب ہمیں ٹیماتر کو تب تک پکانا ہے جب تک کہ اچھے سے گل نہ جائے اور تیل نہ چھوڑ دیں مسالہ تب تک ہم اسے پکا لیں گے ٹیماتر کو پکاتے ہوئے میں ہمیں چاڑ سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو اچھے سے مسالے نے تیل چھوڑ دیا ہے اور ٹیماتر بھی گل چکا ہے تو ہم اس میں ڈال ڈال دیں گے بچ ہوئی جو چپکیو ہی دالے اس میں ہم پرش گوکر میں تھوڑا پانی ڈال کر وہ نکال لیں گے تو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پرش گوکر میں جو اپنے پانی ڈالا ہے اسے بھی اس میں مکس کر لیں گے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد دھککن لگا کر اب ہم اس دال کو میڈیم فلیم پر دس مینٹ کے لیے بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ سارے مسائلے اچھے سے مکس ہو جائے اس میں تو دس منٹ کے بعد ڈھککن نکال کر اس طرح کی ڈال رڈی ہوئی ہے بلکل اچھے سے ڈال پک چکی ہے تو اب ہم اس کے لئے ایک چھوٹا تڑکا رڈی کریں گے اس کے لئے ہم نے تڑکا کٹشی میں اچھے سے تیل کو گرم کر لیا ہے تیل کو بہت تیز گرم کرنا ہے اس طرح سے تین چمچ ریفینڈ آئل لے کر ہم نے اچھے سے گرم کیا ہے اس میں ڈال دیا ہے ثابت لال مرچی تھوڑا سا ثابت زیرا تھوڑا ہرہ دھنیاں ڈال دیں گے اور لال مرچی کا پاورڈر ڈال دیں گے جس سے کی کلر بہت اچھا آتا ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیاں اور ڈال دیں گے اور اس تڑکے کو ہم نے ڈال دینا ہے دال کے اوپر اور ڈال کے اوپر تڑکہ ڈالنے کے بعد ایک دب ڈھکن لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو ایک ٹرک بتائیں گے تاکہ یہ تڑکہ بلکل اسی طرح سے بنا رہے تو ڈھکن لگا دیتے ہیں اور تڑکہ کرچی میں ہم دو چمچ پانی ڈال دیں گے تو تڑکہ کرچی میں ہم نے دو چمچ پانی ڈال دیا ہے اور یہ ہم اس تیل کے اوپر ڈال دیں گے جو کی اس طرح سے جب ہم نے تڑکے سے ڈال رہا تو یہ دیکھیں تڑکہ ہمارا سارا فیل گیا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر جو پانی ڈالا تھا اس کی وجہ سے تڑکہ ہمارا پوری ڈال کے اوپر فیل گیا ہے تو پس اب ہم اسے ساف کریں گے ڈال کو ڈال ہماری بن کر رڑی ہے یہ دیکھئے ہماری ڈال فرائے بن کر رڑی ہے بہت ہی تیسٹی بنی ہے آپ اسے رائس کے ساتھ بھی ساف کر سکتے ہیں ویسے لٹی چوکھا ڈال فرائے کا کمبینیشن بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو ہم نیکس ویڈیو میں آپ کے لئے لٹی چوکھا لے کر آنے والے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بھی اس ڈال فرائے کو ساف کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نیکس ویڈیو لٹی چوکھا کیا آپ کو ملنے والی ہے ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل برٹن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں بیل برٹن کو پریس کرنے سے ہی اب تک ہماری ساری ویڈیو کی جان کریں سب سے پہلے پہنچ پائے گی اس کے اوپر ایک چھوٹا تڑکہ اور بھی ڈال سبتے آپ تاکہ اوپر سے یہ دیکھنے میں اچھے لگے جیسے کہ ابھی ہم ڈال رہے ہیں اس طرح سے تو جلدی ہی ملتے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تاکہ کے لئے اپنا دھیان رکھیں take care bye bye